نافشِ قرب و بلہ سید سجاد ہمیں ناؤ دے علیم مظہر العجائب تجدون اللکا فی النبائب کلو ہم من بغم من سینجلی بے بلایتگا یا علیو یا علیو یا علی الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے بلایتِ علی ابن عبی طالب فلائمت الماسومین علیہ السلام حضرینِ محفل سامینِ کرام بزرگانِ ملت لائقِ صد اترام صاحبان آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ کمس کم پہلی سب کو ہی مکمل کر لیں قریب آجائیں آجائیے قریب آجائیں آجائیے بھائی آپ بھی آجائیں آپ قریب آجائیں آپ قریب آجائیے تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے وہیں بیٹھئی ہے ایک سلبہ طور پڑھئی ہے محمد والے محمد پر وہیں بیٹھیں اس جشن کی تہ دل سے تہنیت و تبریغ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں معروضہ ہے کہ بڑی بابر کا شب ہے بڑی عظیم شب ہے اپنی مرادوں کو پروانے درود پر رکھ کے امامِ اثر کی بارگاہ میں بھیج دیں اور بلند ترین نعرے سلبہات پڑھیں اگر یہ بلند ترین سلبہات ہیں با آوازِ بلند تو ایک آہستے سے پڑھ دیجئے علماء کرام تشریف لارہے ہیں آپ حضرات پھر سلبہات پڑھیں با آوازِ بلند ایک سلبہات اپنی طرف سے پڑھیں با عنوانِ سجادے عظیم الشان محفلِ مقاصدہ ہے مومنین دور دراز سے تشریف لائیں ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرشِ محفل پر تشریف لے آئیں دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ جائیں اور کوشش کروں گا کہ کسی گھڑی نہ رکھ کہ ہر گھڑی شاعر اور آشار آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر دیے جائیں چوتھے علی کی آمد کا مرحلہ ہے پہلے علی کی آمد کے جشن سے فارغ ہو کر آپ جشنِ مولودِ کعبہ کے بعد اب آپ آج چوتھے علی کی آمد کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور عزیزانِ محترم یہ یاد رکھیے گا کہ کالوں کے بیچ گورا ہونا کمال نہیں ہے جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کمال نہیں ہے بے نمازیوں کے درمیان متقی پرہیزگار اور عبادت گزار ہونا کمال نہیں ہے ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہو جانا کمال نہیں ہے بلکہ عبادت گزاروں کے خانوادے میں رہ کر زین العابدین کا لقب لے لینا کمال ہے یاد رکھیے ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہونا کمال نہیں ہے اگر سب پیدار ہوں تو میں چوتھے علی کی بارگاہ سے نکل کر سانیِ حیدر کی بارگاہ میں ایک جملہ حدیہ کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں انہی کے وسیلے سے میں نے جو جملہ کہا اس کی دلیل دیتا ہوں کہ بے نمازیوں کے درمیان عبادت گزار ہونا کمال نہیں عبادت گزاروں کے خاندان میں رہ کر زین العابدین کا لقب لے لینا یہ کمال ہے اب اگر سارے بیدار ہوں آپ کی بازوں کی مچھلیاں بیدار ہوں تو قرتاز کرولائی کا یہ جملہ سروں سے نہیں پنڈال سے نہیں بلکہ آپ کی شہرگے حیات میں اتر جائے اور جب لوہے دل پر نقش ہو جائے تو اس احقر الزمن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہونا کمال نہیں ہے چاندوں کے خاندان میں رہ کر قمر بنی حاشم ہو جانا کمال تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیے یہ وہ تاہر گھرانہ ہے یہ متاہر گھرانہ ہے کہ جس کا قصیدہ اپنوں نے تو پڑھا ہی لیکن غیروں نے بھی پڑھا ہے یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کا قصیدہ صرف فرش والوں نے نہیں پڑھا بلکہ عرش والوں نے پڑھا ہے تلوار زمین پر ٹوٹتی ہے آتی آسمان سے ہے نہیں پہنچے آپ تلوار زمین پر ٹوٹتی ہے آتی آسمان سے ہے اب ایک جملہ کہہ دوں کہاں تک میں جملے آپ تک پہنچاؤں اور جملے سازی کروں اس لیے کہ نصر سے نکل کے مجھے نظم کے خیمے میں ازنے دخول لینا ہے اسی بارگاہ سے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یاد رکھیے گا یہ وہ گھرانہ ہے کہ ناز زمین پر ہوتی ہے ناز آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں خواہشات زمین والے پیش کرتے ہیں اور ناز آسمان والے اٹھاتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں ہیں میں زیادہ دور آپ کی خدمت آپ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں صرف دو تین جملے یہاں سے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آسمانِ مدھت ستاروں سے سج جائے اور آلِ محمد کی طرف سے آسمانِ مدھت کے آنچل پر آلِ محمد کی طرف سے جو ستارہ جہاں ٹانک دیا جائے پوری رات وہ ستارہ وہیں چمکتا رہے اور ایسا چمکے کہ زہرہ بھی دیکھ کے جسے شرما جائے آپ آسمانِ مدھت کے ستارے ہیں اور جب آپ سب مرتب ہو جائیں اور یہ آسمان سج جائے گا تو علی گوہر صاحب برادر بزرگ آخجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مللہ علی گوہر صاحب قبلہ کو میں آپ کے حوالے کر دوں گا صرف ایک جملہ بیداری سے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیثِ خدسی میں چھپایا ہوا خزانہ تھا دو ترجمے کیے ہیں علماء نے میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاہباب تو انورپ فائے بلا فصل ہے علماء اس کی چاشنی کو محسوس کریں فائے بلا فصل فاہباب تو انورپ میں نے چاہا بس مجھے محبت ہوئی مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کے نور کو محل خلق میں داخل کیا علی کے نور کو محل خلق میں داخل کیا نور فاطمہ کو محل خلق میں داخل کیا یعنی پنجتن کا سہارہ لے کے میں چوتھ علی تک آنا چاہتا ہوں جس مناسبت سے یہ محفل ہے اسی مناسبت سے ایک جملہ کہہ جاؤں آپ کی خدمت میں یاد رکھیے گا توہید دعویٰ ہے چودہ اس کے ہونے کی دلیل ہیں نہیں پہنچی میری بات ماشاءاللہ پوسٹر تو میں نے مجلسوں کا بھی دیکھا ہے مجلسی مجمع ہیں اب ذرا سا باب عرفان کھولتا ہوں اور ہمارے علماء تشریف فرما ہیں یہاں سے تائید چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیے گا چودہ دلیل ہیں توہید دعویٰ ہے اللہ کا دعویٰ میں آلا تو قانون یہ ہے عدالت کا کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو نہیں پہنچ رہی ہے علم کلام کی بحث پڑھنا ہوں دعویٰ اور دلیل علماء سے دعویٰ چاہتا ہوں توہید ہے دعویٰ چودہ ہیں دلیل اس کی ہونے کی تو اب اللہ کا دعویٰ ہے آلا اور قانون عدالت یہ ہے جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو اللہ کا دعویٰ میں آلا تو اس کا جیسا دعویٰ آلا ہونے کا علی ویسی دلیل نہیں پہنچی میری بات آپ تک تھوڑا سا اور جوڑنا چاہ رہا ہوں اس کا دعویٰ ہے آلا اور آلا ہونے کی دلیل ہے آلی اس کا دعویٰ ہے میں فاطمہ اس کی دلیل اس کا دعویٰ ہے میں محمود محمد اس کے محمود ہونے کی دلیل اب ایک جملہ آپ کے خدمت میں ارس کروں خدا کی قسم یاد رکھئے گا پوری کائنات اس کا دعویٰ ہے میں معبود ہوں میں معبود ہوں اگر پوری کائنات سجدہ کر کر کے مر جاتی اس کی معرفت نہ کرا پاتی اسی لیے اس نے قبیلہ بنی حاشم میں چودہ میں سے ایک وہ لقب دے دیا زین العابدین کہ جب وہ عبادت کرے تو اللہ کی معرفت ہو جب وہ سجدہ کرے تو اللہ کی معرفت ہو ایسا نہیں ہے جیسے چوتھا علی زین العابدین ویسا ہی پہلا علی زین العابدین یہاں سب کے سب زین العابدین ہیں لیکن جو لقب جس سے مخصوص ہو جاتا ہے چوتھے امام کی روایت چھتے امام کی مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے خدمت نے ایک شخص آگے کہتا ہے آپ مولا کائنات تو مولا نے ایک مرتبہ کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قبیلے میں مولا کائنات نہیں ہے لیکن مولا کے پیشانی پہ شکن آئی اور مولا نے کہا یہ لقب ہمارے جت کا ہے یہ لقب کس کا ہے ہمارے جت سے مخصوص ہے تو پتہ چلا کہ کچھ علقاب ایسے ہیں جو اس قبیلے میں مخصوص ہیں اور یہ ہماری اور آپ کی طرف سے سیاست کے طور پر لقب نہیں دیے جاتے میں کچھ کہہ رہا ہوں وہاں جیسا عمل ہوتا ہے اللہ ویسا لقب انہیں دے دیتا ہے اب یہ زین العابدین ہیں یعنی عابدوں کی زینت ترجمہ ہی لوگ غلط کرتے ہیں کہتے ہیں عبادت کی زینت جی نہیں زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت یعنی جو عبادت گزار ہے عابد ہو جائے اللہ کی نظر میں اس کی زینت ہیں جناب سید سجاد اب آئیے میں یہاں سے نصر سے نظم کی طرف اجازت لیتا ہوں آپ سے اور تھوڑا سا بڑھ جاتا ہوں آگے چار مصرے آپ کی خدمت میں کیونکہ نبی کا بھی تذکرہ ہو جائے علی کا بھی تذکرہ ہو جائے بات یہاں سے شروع ہو جائے نصر سے نظم کی طرف بڑھتا ہوں اور انہی چار مصروں کے بعد میں اجلو اسلام المسلمین عالی جناب مولانا علی گوھر صاحب قبلہ کی طرف ہر پلتماس لے کے بڑھ جاؤں گا مجھے ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کے مصرے یاد آگئے اگر آپ سب بیدار ہیں تو یہ چاروں مصرے سن لیجئے کہ شائر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے درائیا نہ کیجئے پہلے مصرے پہ درائے دیتے ہیں آپ شائر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے شائر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے سرور نواز سرور صاحب کے مصرے ہیں مات کیجئے گا کہ شائر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھی اور زبانیں عربی سے پہلے تیسرے پہ غور نہ کیجئے گا چوتھے پہ داد چاہتا ہوں جو لوگ آنکھیں چار کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھگاؤں سے مجھے لکھنوں جانے نہیں دیں گے ان کے بھی لبوں پہ میں تبصم دیکھنا چاہتا ہوں اگر آج کی شب آپ نہیں مسکرائیں گے تو کیا مجھول نصب مسکرائیں گے آپ کو تو تحفے میں کوسر ملا ہے کم چکم آپ تو مسکرائیے آپ اب سنیے اپدر کے چہروں پر تماشا ماریے جو اپدر کا تانہ دیتے تھے وہ خود اپدر ہو گئے جب آپ مسکراتے ہیں تو ان کے چہروں پر تماشا پڑھتے ہیں سرور نواز سرور لکھنبی کے مشرے سنیے اور مولانا آپ کے حوالے کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھی اور زبانیں عربی سے پہلے لگتا ہے مگر نہجے بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے لگتا ہے مگر نہجے بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے آئیے حضرات میں بڑے یدب احترام سے سما خراشی کا قائل نہیں ہوں میں گزارش کر رہا ہوں حر پہ التماس لے کے بڑھنا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی گوہر صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنی پرعلم تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات جتن اچھا سننا چاہتے ہیں مولانا موصوف کا اتنی بلند آباس سے خیر مقدم فرمائیں مرسلین وعلا اہل بیتہ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی عداہ مجمعین من یوم عداوتہم لا قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال علی بن حسین انا ابن مکتہ و منا انا ابن زمزمہ و السفا کیا اجزاء نگرامی بہت ہی مختصر سے وقت میں خدوے کے قیامت صرف فرض عدا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے اس عظیم جشن کے نقاد میں جن حضرات نے جس طرقے سے بھی سعی اور کوشش کی ہے میں دعا گو ہوں بارگاہ رب میں کی پروردگار ان تمام حضرات کی ان زحمتوں کو شرف قبولیت انعیت فرمائیں الہی آمین سم آمین اور عشق اہلِ بیت اتحار میں اور ہم سب کو بالخصوص اس قریہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا یہاں مسجد بھی مسجد فجادیہ کے نام سے ہے جشنبی سجادے کے عنوان سے سال میں ایک قرآن ہوتا ہے اور سجادیہ کے لینڈر بھی ماشاءاللہ اب نشر ہو گیا ہے کچھ خاص عقیدت ہے اس قریہ کو امام سجاد سے جبکہ سعدات نقوی ہیں سبھی اور سلسلہ سب مسئلہ وہی ہے کیا کہنا ایک طرف سے شاید وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں بے شرپ ہو سکتا ہے وجہ یہ بھی ہو کہ کرولا کے مکمل انقلاب کو اگر ہم تک کسی نے پہنچایا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جہاں جناب زینب کورا سلام اللہ علیہہ کا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وہیں مکمل برابر میں جو کردار ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام فجد علیہ فراتو السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کیونکہ ہماری تشخیش ہمارا تعریف ہماری پہچان ہماری شناقت سب کچھ کربلا سے وابستہ ہے تو ہو سکتا ہے اسی لئے ہم سب چوتھے امام سے اپنے آپ کو بہت وعدہ قریب پہچان دی ہے اس چیز کو پہنچانے والی ذات کا نام سجاد جس نے ازاداری اس شہر میں کی کہ یہاں ظالم حکومت کا قبضہ تھا اور وہاں ذکر حسین کر کے اس امام نے بتا دیا جسمانی اعتبار سے مجھے مریض کہنے والو یہ سن لو فکری اعتبار سے تم مریض ہو اور کبھی بھی جسم کی ظاہری کمزوریاں ہمارے ذہنوں پہ تاری نہیں ہوا کرتی اگر اس کا تمہیں اندازہ لگانا ہو تو ظاہر سی بات ہے جس عالم میں چوتھے امام نے خدبہ دیا ہے اگر جسمانی کمزوری ذہنوں پہ موثر ہوتی تو لفظوں کے انتخاب میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی تھی انوان معین کرنے میں خطا ہو سکتی تھی کس لفظ سے کسے خطاب کرنا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہو سکتی تھی اور قسم خدا کی میرے چوتھے امام کا پورا خدبہ پڑھئے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو ذرا سی بیماری جن کے ذہن مفروج ہو جایا کرتے ہو بلکہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ کسی عالم میں بھی ہو یہاں سے لے کے وہاں تک کل اختیار رکھتا ہے کوئی شئے ان پر غالب نہیں آتی یہ ہر شئے پر غالب رہا کرتے ہیں ایزان محترم یقیناً میں نے اسی خدبے سے فقط کچھ فقریں لیے ہیں اور ان فقروں میں اگر آپ غور فرمائے تو صرف یوں کہوں کہ امام سجاد نے اپنا تعرف پیش کیا ہے اور جب تعرف پیش کرنے کی بات آئی ہے تو مولا سجاد نے خطاب یا ایوہ المومنون نہیں کہا ایوہ الناس انا ابن مکہ توامنا انا ابن زمزم وصفا اے لوگو میں مکہ اور منہ کا بیٹا ہوں ایزان محترم عجب نہج ہے اپنا تعرف پیش کرنے کا دل چاہتا ہے بارگاہ مولا فجاد میں پوچھوں مولا یہ اتنا بڑا مجمع جو اتنا تو مستحق تھا کہ اسے مسلمان کہ کے خطاب کیا گیا ہوتا شاید میرا امام آواز دے جب تک امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو حق کے مسلمان کہلانے کا بھی استحقاق نہیں رکھتا ہے امام کا خطاب ہم جیسے ذاکروں کے اپنے جذبات کے تعبی خطاب نہیں ہوا کرتے امام معصوم جب لفظوں کا انتخاب کرتا ہے تو یقینا اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ اور مسلسل مسلحت ہوا کرتی ہے اور یہی لبو لہجہ شاید میں یوں کہہ دوں میرا چوتھا امام آواز دے میں نے اپنی دادی زہرہ سے سیکھا ہے جب ایسے مجمع میں خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہاں مومن مسلمان کہے کے بات نہیں ہوتی شہزادی زہرہ کے خدبے کا فقرہ ہے ایوہ الناس ایلم انی فاطمہ اگر مجمع سننے والے سماعتیں ذہنی طور پر اتنی بیمار ہو جائیں کہ اپنے سامنے کی موجود عظیم شخصیت کو نہ پہشانے اور اسے خود پہشنوانا پولے تو کہنا پولے گا یہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے اسے عام درجہ انسانیت ملا کے بات کی جاتی ہے اگر وہ فاطمہ زہرہ کو نہیں پہچانتے شہزادی کہتے ہیں اے لوگو پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں اور باد کربلا منظر یہی ہے دربار یزید کا ہے امام معصوم امام میں وقت یہ محسوس کر چکا ہے انہیں ہماری شناخ تو معرفت نہیں ہے لہٰذا ان سے خطاب بانوان مسلمان نہیں بانوان مومن نہیں عام درجہ انسانیت میں خطاب کیا جائے گا ایوہ ناس انا ابن مکہ تاوہ منا اے لوگو نہیں جانتے ہو میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں ازان اگرامی دیکھیں امام کے جملے میں بڑی فساد و بلاغت ہوتی ہے اور نجانے کتنی تارے ہوں کتنے مسئلہ تے اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے ایک فقر اگر تشریح کی جائے نا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور ماننا میرا یہ ہے کہ جب جشن میں تقریر کرنی ہو تو سامعین کی نگاہوں کر کے آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا پھر جناب یا قرطاز صاحب ہوں گے اور شورہ اکرام ہوں گے آپ اپنے نظم کی وادیوں میں اور فچائی یہی ہے کسی بزرگ اچھی سی بات کہی تھی کہ جب نظم کی وادی سجی ہو تو وہاں نصر ایک خار کی طرح سے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو کہاں سے چھوہ دیا انہوں نے اس چیز کو لیکن اب کیا کریں ایک طریقہ ہے ایک فریضہ ہے اسے ادا کرنا ہے اور ظاہر سے بات ہے گل بغیر خار کی بھی تو چھانی لگتا ہے نا بھئی وہ ظاہر سے بتا اس کا حسن اس کے لطافتیں اور اس کے سارے رنگ اور بو کا مطلب اگر آسانی وہاں تک پہنچ گئے تو پھر مطلب کیا رہا زیاد کچھ مرحلے تیہ کرنے ہوں گے بہرحال امام فرماتے ہیں میں مکہ اور منہ کا بیٹا ہوں مجھے پورے خدبہ نہیں پڑھنا ہے میں صرف ایک جملہ اور بات ختم کر رہا ہوں امام اپنا تعرف مکہ اور منہ سے زمزم و صفہ سے کروا رہے ہیں شاید یہ بتانا چاہتے ہیں سرزمین مکہ پہ قدم رکھ کر تواف کعبہ کر کے حاجی بن کے شرف تمہیں میسر ہوتا ہوگا میں تو اس کا بیٹا ہوں سرزمین مدینہ پہ پہنچ کر کے اپنے آپ کو مدنی کے علاقے شرف تم محسوس کرتے ہوگے میں تو اس کا بیٹا ہوں میں تو اس کا بیٹا ہوں یعنی میرا وہ رشتہ ہے جو باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا ہوا کرتا ہے کہاں تم اور کہاں ہم اب اس کے بعد بھی جو منزل آگے بڑھتی ہے پھر اس منزل میں اپنے تعرف کو پیش کرتے کرتے کہتے کہ میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں علیہ مرتوزہ کا بیٹا ہوں میں حسن مجتبہ کا بیٹا ہوں مطلب یہ سلسلہ اپنے پورے خاندان کا تعرف کرا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں شاید امام اپنی زبان سے اپنے اجداد کے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنے لہجے میں اپنے خاندان کی فضلتیں بیان کر رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلے میں نواز پڑھی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لئے خدا نے سواری کا انتظام کر کے قابع قوف ادنہ کی منزل میں بلایا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف اللہ نے وحی کی ہے جو ان سے وحی کرنی تھی مولا سجاد اس بھرے دربار میں وحی کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے شاید امام آواز دیں اگر تو نے میری پھوپی کا بیان پہلے سن لیا ہوتا تو میرے اس لفظ وحی کے استعمال پہ سوال نہ پیدا کرتا میں بات قریب کرنا چاہتا ہوں شہوادی زینب کبرہ کا خدبہ بھی آپ کو یاد ہوگا جہاں شہوادی زہرہ سلام اللہ علیہ شاہ وینب سلام علیہ کہا تھا قسم خدا کی تو ہمارا تذکرہ نہیں مٹا سکتا تو ہم سے سلسلے وحی کو ختم نہیں کر سکتا غور کیجئے گا پھوپی بھی خطاب میں وحی کا تذکرہ کر رہی ہے بتیجہ بھی اپنے بیان میں وحی کی بات کر رہا ہے شاید یہ دونوں اس خاندان کے افراد میں جوڑنا اس لیے چاہے رہا ہوں کہ پندرہ تاریخ جو آج گزری ہے وہ شہبادی زینب سے مخصوص تھی یہ جن چوتھے امام کا ہو رہا ہے دن گزرا ہے پھوپی کی یاد میں شب منا رہے ہیں بھتیجے کی یاد میں دونوں جملوں کو جوڑ کے بات کو تمام کر دینا چاہوں گا ادھر شہبادی زینب نے اپنے خدبے میں کہا تھا قسم خدا کی تو ہمارا تذکرہ نہیں مٹا سکتا سلسلے وحی کو نہیں مٹا سکتا آج اگر عام نظر سے انسان شہزادی کے وقت بیان کو غور سے دیکھے خدبہ بیٹھے ہوئے ہیں سفر کر کے تھکا ہوا انسان جب آتا ہے شہرہ اکرام سفر کی تھکن کے بعد تکلیف کیا کریں الفاظ ابھی ذہن منتشر ہے لفظوں کو سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے بیان کے لئے انتخاب وقت چاہیے تھوڑا سا استرہت ہو جائے تھوڑا سا آرام مل جائے تک کہ منتخب تو کروں گی پڑھنا کیا ہے جان کیا کرنا ہے ترتیب کیسے رکھنی ہے لاکھوں سلام خطیب نہجے بلاغ کی بیٹی کو اتنے عظیم سفر کے بعد جب خطاب کی منظر آتی ہے تو پتہ ہے بازار میں کس سے خطاب کرنا ہے وہاں ان سے خطاب کیا جاتا ہے کہاں کس لفظ کا انتخاب کرنا پہلے سے معلوم ہے معلوم یہ ہوا یہ وہ ہستیہ ہے جن پر نہ زمانے کا اثر ہوتا ہے نہ مسافتوں کا اثر ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ صاحب زمان کہلاتے ہیں اور یہی کہہ کہت میرے چوتھے امام کی ادھر شہہوادی نے وحی کا اعلان کیا تو وحی نہیں مٹا سکتا ادھر دربار میں وحی کا تذکرہ بار بار کیوں ہو رہا ہے شاید یہ دونوں بیان بتانا چاہتے ہیں ہم اسی کے گھر میں آ کر کے اس کے اس فقرے کا جواب دینا چاہتے ہیں جو یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے یہ بنی حاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے تذکرہ شروع کیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں وحی آئی تھی آ رہی ہے آتی رہے گی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے سلسلے وحی کو منقطع کر سکو اور یاد رکھو یہ وحی فقط یہی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمارے اجداد کو خدا نے وہاں بلا کر بھی وہ وحی کی ہے جو اسے کرنی تھی ہم یہاں تک کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم وہاں تک کی بات کر رہے ہیں غرض جواب ظالم کو اسی کے گھر میں جا کے دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں مجبور مت سمجھنا ہمارے ہاتھوں میں گرہت کڑی ہے ہم تمہارے دربار میں کھڑے ہیں یہ ہماری مجبوری نہیں ہے یہ ہماری اطاعت کی منزل ہے مشیط رب پہ ہم نے سر جھکا رکھا ہے خدا جو چاہے گا ہم کرنے کو تیار ہے ورنہ اگر تم ہمارے اختیار کی منزل دیکھنا چاہتے ہو تو اختیار کی منزل تمہیں خود محسوس ہونی چاہیے ظاہرا تم ہمیں دیکھ رہے کہ ہم زنجیر میں پابند کھڑے ہیں مگر ہم چاہیں گے تو تم یہی دیکھو جو منظر تم نے سجایا ہے ہم کربلا پہنچ چکے ہوں گے ہمیں جو کرنا وہ ہم کر چکے ہوں گے ہم اختیار دکھانے پہ آئیں گے تو فرشتے بھی نوخری کرنے چلے آئیں گے ہم جو مانگ لیں گے فرشتے لے کر کے حاضر ہو جائیں گے ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں ہا اختیار دکھانے پہ آئیں گے تو نوک نیزہ پہ بھی تلاوت کر کے بتائیں گے مگر ہاں جب امتحان دینے پہ آئیں گے تو سر کٹا دیں گے کچھ نہ بولیں گے ایزان محترم جب یہ ہستیہ ہیں یاد رکھئے گا اسی لیے ہم ان سے وابستگی پہ ناز کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کبھی ان سے رشتہ ہمارا منقطع نہ ہونے پائے کیوں کیونکہ کسی اور سے رشتہ منقطع ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم باقی رہیں گے لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے در سے رشتہ منقطع ہو گیا تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے آخرت میں تو بہرحال گھاٹا ہی گھاٹا ہے لہذا اب انہی فکروں کے ساتھ میں بارگاہ رب میں دعا کرتا ہوں کی پروردگار جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی جش کے انہیں قادم زحمت مشقت برداشت کی ہیں پروردگار آپ ان کی زحمت قبول فرماؤ بلخصوص جو اس عراقین میں دو جوان ہمارے حادثے کے شکار ہوئے خدا انہیں صحت شفاع انعیت فرمائے اور ان کی زحمت کو چوتھ امام کے فدقے میں شرف قبولیت انعیت فرمائے انہیں اہل بیت کے سچے ماننے والوں میں شمار فرمائے اور معبود اس بستی کو اس قریے کو جہاں جشن کا انقاد کیا گیا ہے یہاں کے تمام افراد کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت اہل بیت کے ساتھ جینے کی توفیق انعیت فرمائے امال تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرمائے جن شعورہ اکرام نے جشم شرکت کیلئے سفر کی ذہمت برداشت کی مشقت برداشت کی ہیں ان سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے انہیں مزید توفیق خدمت اہل بیت انعیت فرمائے محبود جو بیمار انہیں شفاء کل انعیت فرمائے جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے بہترین دعا یہ ہے کہ پروردگار دنیا ہمیں لا بارش سمجھتی ہے ظلم تشدد بڑھتا جا رہا ہے پروردگار فرزند زہرہ منتقیم خون حسین امام اصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل من ما انکان تصمی العلیم ان اللہ وملک تصدون علی النبی یا یا اللہ من صل علی وسلم تسلیم تسلیم